موسیقی اسرائیل نے ایڈبٹ کیا ہے کہ اگر حزباللہ چاہے تو بہتر گھنٹوں میں اسرائیل کا خاتمہ کر سکتا ہے اور اس کے لیے حزباللہ کو کچھ بہت زیادہ نہیں کرنا کچھ ایسا نہیں کرنا مطلب کوئی ایٹم بوم نہیں مارنا پڑے گا اس کو حزباللہ کو کوئی بہت زیادہ فوج اسرائیل کے اندر نہیں بھیجنی پڑے گی میزائلوں کی بارش نہیں کرنا پڑے گی حزباللہ کو بہت چھوٹی سی چیز کرنی ہے اور اسرائیل ہوا ہو جائے گا دوستو آخر یہ کیا چیز ہے کہ جس سے اسرائیل کی اور اسرائیلیوں کی میدے تباہ ہو گئی ہیں حزباللہ کے ہاتھ آخر اسرائیل کی کونسی کمزوری لگ گئی ہے کہ حزباللہ کے آگے اسرائیل ٹائن ٹائن فش ہو جگا ہوا ہے انجھالا آپ کو اس ویڈیو میں اس کی تفصیلات بتانے جا رہا ہوں رزوان یونٹ کیا ہے ایک رہصے ہے ایک ایک محمد بن چکا ہوا ہے ایک میسٹری بن چکا ہوا ہے رزوان یونٹ رزوان یونٹ سے انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کا تعرف کرواؤں گا الکس بریگیڈ کا یہ حکم کا اتقا ہے رزوان یونٹ اس سے انشاءاللہ آپ کو آج میں مطارف کروانے جا رہا ہوں امریکہ حزباللہ کی منتیں کرنا ہے یہ دن بھی دیکھنے کو آگیا تھا حزباللہ جو کہ امریکہ جس کو ایک دہشتگرد تنظیم سمجھتا ہے اس کو ڈیزگینیٹ کر چکا ہوا ہے امریکہ کے حزباللہ ایک دہشتگرد تنظیم ہے ایک ٹیوریسٹ آرگنازیشن ہے امریکہ کو حزباللہ کی منتیں کرنا پڑ رہی ہیں آخر ایسا کیا ہو گیا ہے اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بتانے جا رہا ہوں کہ ایمونیم نائٹریٹ کے خزانے پڑے ہوئے اسرائیل میں جو کہ اسرائیل کی موت کا سبب بنیں گے ایمونیم نائٹریٹ کیا ہے آپ کو ناظرین یاد ہوگا دو ہزار اکیس بیس کی بات ہے دو ہزار بیس کے شروع میں بیروت میں لبنان میں بیروت میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا ایسا دھماکہ ہوا تھا جس کو بخائدہ دور پر ویڈیو پر کیپچر کیا گیا تھا پورے بیروت کو ہلا کے رکھ دیا تھا اس دھماکے نے وہ کئی حملہ نہیں تھا دوستو ایمونیم نائٹریٹ کا ایک بہت بڑا کنٹینر بلکہ بہت سے کنٹینرز بیروت پورٹ پہ جو کہ لبنان کا کیپٹل بھی ہے وہاں پر پڑے ہوئے تھے اچانک وہاں پر دھماکہ ہوتا ہے پورا بیروت ہل کے رہ جاتا ہے اور اس کا جو کلاوڈ تھا وہ ایسے تھا جیسے یہ کوئی نیوکلئر ایکسپلوزن ہوا ہے اگزیکلی ویسی چیز اسرائیل کے اندر ہو سکتی ہے کیوں ہو سکتی ہے اسرائیل کے اندر بھی ایمونیم نائٹریٹ کا ایک خزانہ پڑا ہوا ہے اور حزباللہ نے ٹارگٹ کر لیا ہے حزباللہ کی آنکھ وہاں تک پہنچ گئی ہے اور حزباللہ کسی بھی وقت اس کو ڈیٹونیٹ کر سکتا ہے کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی میزائل کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اسرائیل اپنے آپ میں خاص طور پر جو تلبیب ہے وہ ہوا ہو جائے گا یہ بھی ایک بڑی ہی خطرناک چیز ہے جس کا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کے ساتھ سار نادین ٹپسی ڈانس کیا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا ٹپسی ڈانس ایک بڑی مشہور چیز ہو چکی ہے اسرائیل کے اندر بہت بارل ہو رہا ہے ٹپسی ڈانس اچھا آغاز کرتے ہیں دوستو اسرائیل بہتر گھنٹوں کے اندر ختم ہو سکتا ہے اسرائیل کے جو افیشلز ہیں اور خاص طور پر جو اسرائیلی کی جو اسرائیلی کی بجلی کی کمپنی ہے نا یعنی اسرائیلی کے اندر جیسے ہمارے ہاں لیسکو ہوتی ہے یا انڈیا میں مختلف کمپنیز ہیں جو کہ الیکٹر سٹیٹیز ڈسٹریبیوٹرز ہیں وہ مینج کرتے ہیں کسی بھی سٹی کی کسی بھی کنٹری کی الیکٹر سٹیٹی ٹھیک ہے جی اب صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کی الیکٹر سٹیٹی کو مینج کرنے والی کمپنی کے سی ای او نے ایک ایسا انکشاف کر دیا ہے ایک ایسی بات بتا دیا ہے کہ آپ جان کے ناظرین حیران رہ جائیں گے آپ کو بتاتا ہوا کیا ہے اسرائیلی کمپنی نے بتایا ہے کہ اگر ہمارے گریٹ سٹیشنز پر حملہ ہو گیا جو کہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے باید اوے تو ہم بہتر گھنٹے نہیں نکال پائیں گے یہ سنیے ذرا سال گولڈسٹین ہے یہ سی او ہے اسرائیل کی نوگا الیکٹر سٹی کمپنی کے نوگا ایس ای میجر کمپنی جو کہ پورے اسرائیل کو بجلی دے رہی ہے یہ کہتے ہیں ان کا نام ہے سال گولڈسٹین اگر بجلی نہیں ہوگی اسرائیل میں تو بہتر گھنٹوں کے بعد یہاں پر رہنا ناممکن ہو جائے گا ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے ایڈیا پاکستان منگلہ دیش میں کہ پنکھیں نہیں چلیں گے ٹھیک ہے ہمارے فون چارج نہیں ہوں گے ہمیں گرمی لگے گی کوفت ہو جائے گی لیکن اسرائیل کا پورے کا پورا جو نظام ہے ناظرین وہ بجلی پر ہے اسرائیل ایک بہت ہائی ٹیک کنٹری ہے بہت ڈیویلپ کنٹری ہے لیکن جہاں وہ اتنا ڈیویلپڈ ہے وہاں پر اس کی کچھ کمزوریاں بھی ہیں ان کمزوریوں میں ایک کمزوری یہ ہے کہ اسرائیل کا جو آئرن ڈوم سسٹم ہے وہاں سے لے کر اس کی چھوٹی چھوٹی چیز تک وہ ڈیپینڈنٹ ہے الیکٹسٹی پر اور کچھ ایسے معاملات بھی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو سناتا ہو آپ کو میں گفتگو وہ کہتے ہیں حساس سینسٹیو ایریاز جو اسرائیل کے ہیں وہ بھی الیکٹسٹی پر ڈیپینڈنٹ ہے حضباللہ نے تھرنٹ کیا ہے کہ وہ کسی بھی وقت اسرائیل کے مین گریڈ سٹیشنز اڑا دے گا اور حضباللہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل کے اندر گھس کے حملہ کر سکتا ہے اور آئرن ڈوب اس کا کچھ نہیں کر سکتا اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا یہ ذرا سنیے پاور کمپنی کا سی او کا کہتا ہے لے جناب آپ کو سمجھ نہیں آئے کہ یہ جزیرہ کا عربی میں ہو رہا ہے اس سے سوال کرتا ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہمارے گریڈ سٹیشنز کو نشانہ بنایا گیا تو ہمارے پاس بیک اپ ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم میکسمم بہتر گھنٹے یعنی تین دن کا بیک اپ رکھ سکتے اس کے بعد ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا اس کے بعد اسرائیل کے اندر رہنا ناممکن ہو جائے گا اسرائیل بیسیکلی ننگا ہو چکا ہوگا اس کا ڈیفنس ختم ہو چکا ہوگا اور الیکٹسٹی جانے کے بعد حزباللہ حماس کے سامنے بلکل پکے ہوئے پھل کی طرح ہوگا اسرائیل اس کو ہر کوئی کھانا چاہے گا حماس اسرائیل کے ڈیفنسز کو توڑتا ہوا اندر کچھ جائے گا حزباللہ اسرائیل کے ڈیفنسز کو پہلے بھی توڑ چکا ہے پھر سے توڑتا ہوا اندر کچھ جائے گا اسرائیلی ڈیفنسلس ہوں گے بہتر گھنٹوں کے بعد یہ بہت بڑا علام ہے ناظرین جس کو بجا دیا گیا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا ہے دوستو کچھ فورس جو ہے اس نے ایکسس آف ریزسٹنس یعنی اس نے حزباللہ سے کہا ہے کچھ فورس کیا ہے حماس کا ایک یونٹ ہے اس نے حزباللہ کو کہا ہے کہ وہ اپنا سپیشل یونٹ تیار رکھے ایلیٹ یونٹ کہا گیا ہے اس کا نام ہے رزوان اور رزوان کو جب ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے رزوان تب ہی ایکٹیویٹ ہوتا ہے جب بہت بڑا حملہ کرنا ہو پچھلے آٹھ دو مہینوں سے آٹھ نو مہینوں سے جتنے بھی حملے ہوئے ہیں ان سے بھی بہت بڑا حملہ کرنے جا رہی ہے الکت فورس اور حزباللہ اور رزوان یونٹ کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے رزوان یونٹ اسی ٹائم پہ آتی ہے جب انہوں نے بہت بڑا کام کرنا ہو اگزیکلی یہی کام رزوان یونٹ جو ہے وہ اس سے پہلے شام میں اور عراق میں اپنا لوہا منبات چکی ہے اس لیے لوگ رزوان یونٹ کے بارے میں پہلے سے جانتے ہیں رزوان یونٹ کو ناظرین ایکٹیویٹ کیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے خبر یہ ہے کہ امریکہ نے حزباللہ کے لیڈر کی منت کی ہے یوئیس سپیشل انوائی جو ہے اموس ہوسٹین اس کا نام ہے اموس ہوسٹین اس آدمی نے باقعدہ طور پر ایفرٹس کی ہے کہ وہ حزباللہ کو روک سکے اور اسرائیل میں اور حزباللہ کے دریان صلحہ کرا سکے لیکن حزباللہ کے چیف نے انکار کر دی ہے اس نے کہا ہے بٹا ایسے نہیں ہوگا اب کی بار نہیں ہوگا اب کی بار تم میرے ہتھے چڑ گئے ہو تمہاری گردن میرے ہاتھ میں آگئی ہے میں تمہیں ماروں گا تمہیں بہت ماروں گا اور وہ مار رہا ہے دیکھئے اب وہ مضبوط پوزیشن میں ہے حزباللہ اب وہ کیوں ڈرے اب وہ نہیں ڈر رہا آپ نوٹ کریں اب یہ خبریں بہت کم آ رہی ہوں گی آپ بہت کم خبریں سن رہے ہوں گے کہ اسرائیل نے اہل فلسطین پر بام گرائے رفع پر بام گرائے کیونکہ اب اسرائیل کو اپنی پڑ گئی ہے حزباللہ نے اسرائیل کو اپنی ڈال دی ہے دوستو اور آخر میں ایک ویڈیو ہے پیپسی ڈانس کی وہ میں تھوڑا سا آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہوا ہے کہ رفع میں فلسطینیوں کے قتل عام کے بعد یہودیوں نے پیپسی کی طرف سے اسرائیل کو دیے گئے ایک ارب ڈالر فنڈ کا جشن منایا پیپسی اور کوکاکولا کا خبیشہ کے لیے بائیکارٹ کریں آٹی ای اردو نامی ایک ٹوٹر صارف ہے وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ پیپسی نے ایک ارب ڈالر اسرائیل کو بطور فنڈ دیا ہے آپ کو پتہ ہے مکڈاللڈ کا لوگوں نے بائیکارٹ کیا کیا ایپسی کا بائیکارٹ کیا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ ادارے یہ بڑی بڑی جو فود شینز ہیں یہ اسرائیل کی حمایت میں اسرائیل کو فنڈنگ کرتی ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین اپنا خیال رکھئے اللہ نگے بعد